ان کی دو بچیاں میں نے دیکھیں میں سمجھا ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں یہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے جس کی دو یتین بچیاں کو بھی رکھا ہوا امریکن نیشنلیٹی ہیں یہ دیفنس پر رہتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یعنی میرے جو جذبات بنے وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا بھائی جنت کمانے کا بہترین ذریعہ اب یہ کہہ رہتے ہیں ہمیں بھی لوگ نوچر کرتے رہتے ہیں یا تم نے کیا کر لیا ابھی تمہاری ایج ہے یہ کام کرنے کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ تو دیکھو گوروں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ گل فرینڈ والا ہے گل فرینڈ میں آپ کسی کے بچوں کو پالنے کا تصوری نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے بار بار چیخ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس ٹاپک کو چھیڑتے ہیں اس لیے چھیڑ رہا ہوں اس ٹاپک کو کہ اس میں خیریں بہت زیادہ ہیں آپ کی اپنی بیٹی بیوہ ہو اور اس کو یتیم بچوں کو کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو پھر آپ کو ایسا داماد ملے تو آپ آ کے بولو کہ مولین صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے دوسروں کے معاملے میں آ کے جناب ہو جڑ جاتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کلچر کو فروغ دیں یہ اسلام ہے اور جو یورپ کر رہا ہے نا جو فیملی سسٹم کے برگو اسلام نہیں وہ کفر ہے گل فرینڈ دوستیاں لڑکے اسے فیس بک پر یہ کیا ہے آپ نکاح کرو نا تو یہ جو میں ابھی نکاح پڑھا رہا ہوں جن صاحب کا یہ ان کا پہلے دانش ہیں یہ بیٹھے ہیں یہاں آپ کو دکھائیں گے لئے انشاءاللہ تو یہ جو ہیں ان کا اسی مسجد میں پہلا نکاح ہوا تھا یہ شو بیس سے ان کا تعلق تھا وہ جو ایکٹر ہوتے ہیں درامے بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں کیمریا میں اکس بندی کرتے تھے ان کی جو اپریسز اور ایکٹروں کی کہ یہ نا ان کے وہ تو ان کے پاس کتنا اچھا موقع تھا لڑکیوں سے دوستیاں لے لانے کا کیا خیال ہے بھئی بندہ بھی ٹھکا گیا بندہ دیکھیں شادی ہو رہی ہے اتنی شرم شرم ہے تو شادی کیوں کر رہے ہو بھائیتے یہ جناب اس میں ان کا تھے تو ان کے پاس لڑکیوں سے دوستیوں کے مواقع کم تھے بولو بھائی کوئی شو بیز میں چلا جائے ڈرامو فلموں کی فیلڈ میں چلا جائے اس کے سارے اس کے تو لڑکیوں کی جھمیلوں سے نکلے ہی نہیں کری اور داڑی واری بھی نہیں تھی ان کے فرنچ کا ٹینٹ کی داڑی تھی ان کے ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ تصویر ڈالی تھی پرانی میں نے کہا دیکھو اور نئی والی بھی ڈالی تھی میں نے کہا بتاؤ کس میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں تو لوگوں یہ کمنٹس آیا ہے دوسری والی صحیح ہے تو انہوں نے اس سے توبہ کی توبہ کیوں کی یہ لمبی کہانی ہے توبہ کرنے کے بعد پھر بیان بیان کہیں سننا شروع کر دی ہے انہوں نے حضرت مولانا تاجیلی صاحب کے اور دوسرے علماء کے میرے بھی کچھ سنے انہوں نے میرے بیان میں انہوں نے سنا کہ بھئی اسلام میں گل فرینڈ نہیں ہے اسلام میں کیا ہے بولو نا خود بولیں انہوں سے اب آپ اتنے پڑے لکھے ہو گئے ہیں کہ اب آپ خود بھی بول سکتے ہیں یہ میں ہمارے دیان میں اتنے میرے خالے ایجوکیٹڈ ہو جانا چاہیے آپ تو انہوں نے پہلی شادی کی یہی مززد میں میں نے ان کا نکا پڑھایا تھا کینیڈین لڑکی سے انگلیش ان کی بہت اچھی ہے خود بھی کینیڈا کینیڈا کی نیشنیٹی ہے نہیں ہے لڑکی کے پاس بارے انہوں نے پہلی شادی کی کینیڈین لڑکی سے یہی میں نے نکا پڑھایا تھا دوسری شادی کی انہوں نے بلکل ینگ ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے دوسری شادی کی ہے سینتیس سالہ خاتون سے جس کا پندرہ سال کا لڑکا ہے نہیں آری میرے خالے پاک وہ نکا بھی کس نے پڑھایا میں نے کتنی ساتھ کی سے پہلا بھی یہی ہوا بڑے آرام سے دوسرا نکا میں لاہور میں تھا اس وقت کسی میٹنگ میں تھا انہوں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے میں نے کہا کرلو بھائی کہنے آپ نے نکا پڑھانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں اس پہ خارہ نکل رہے ہیں کالا آ رہا ہے پیلا آ رہا ہے نیلا آ رہا ہے صحیح ہے نا یہ ٹوپی ڈرامے نہیں مٹھائی جا رہی ہے ڈبے آ رہے ہیں لفافے جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے باپ دیکھنے آ رہے ہیں میں نے کہا بھائی سینتیس سال کی خاتون کو بچی نہیں ہے سمجھ دار ہے آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے بغیر دیکھنی جب تک آپ کی طبیعت مہا اللہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے میں نے کہا لڑکی نے بھی آپ کو دیکھا ہے ہاں بھئی دیکھا ہے ٹھیک ہے جب دیکھ لیا فن کی ہو ماتاب الہکم اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو جب آپ کو اگر سینتیس سال کی پسند آ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے سولہ سال کی لانے کی اگر آپ کو سولہ سال کی پسند نہیں آ رہی اور آپ کو پسند پچیس سال کی آ رہی ہے تو بے وکوف ہے نا جو سولہ سال کی دیکھو ایک جگہ کورمہ رکھا ہوئے ایک جگہ ڈال رکھی ہوئی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے ڈال کھانے کو تو پرلے درجے کی بے وکوفی ہے نا اس موقع پہ کورمہ کھانا اور اگر آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کورمہ چھوڑ کے دال کھا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو اس کا مطلب کورمہ بھی رکھا ہے دال چاول بھی رکھیں آپ دال چاول کھا رہے ہیں پبلک کے ایک ایسا پرلے درجے کی بے وکوف جوان ہے ہٹا کٹا ہے اور دال چاول کھا رہے ہیں بھائی میرا تو جل چاہے گا میں وہ کروں گا نا کتنے لڑکے آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں یار مجھے ایک چالیس سالہ خاتون پسند آئی ہے میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں لوگ کیا کہیں گے میں نے کہا جاؤ لوگوں کو تمہیں جب پسند چالیس سال کی آ رہی ہے تو کر لو اللہ کے بندے اللہ کے الفاظ دیکھو فنکی ہو ماں تابا لکوم اللہ کہتے ہیں اس سے شادی کرو جو تمہیں پسند آئے اللہ یہ نہیں کہا کہ سولہ سال کی سے شادی کرو اٹھارہ سال کی سے شادی کرو جو پسند آگر سولہ سال کی پسند آئی ہے ایک پریشان آپ کہتے ہیں مولو صاحب اتنے رشتے ہیں وہاں تو رشتے ہی نہیں ہیں میں تو کب سے پریشان ہوں میں نے کہا کر لو وہی آپ تو جوان ہیں کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے سولہ سال کی میں نے کہا سولہ سال کی کس عمر میں آپ کو نہیں ملےگی کہتا ہوں پھر تو آٹھ ہٹ کی ہو گیا ہے اگر ایک سولہ کی نہیں ہو سکتی تو دو آٹھ ہٹ کی ہو گیا ہیں تو خیر انہوں نے دوسری شادی کی پھر میں لاہور میں تھا تو میں نے کہا آپ کیا لڑکی والے آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں تو وہ بھی ڈراما ہو شاید ہی گروہ ٹائم جس کے پاس ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے میں آؤں گا پھر آپ ایک ڈیٹ لیں گے پھر الگ تو میں نے کہا ادھر ہی پڑھا دیتا ہوں تو مجھے میٹنگ میں دس منٹ کا بریک ملا تھا چاہے وائے کا ہوتا ہے نا وقفہ تو میں نے دس منٹ کے بریک میں ان کی ہونے والی دلہن سے بات کی میں نے کہا آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ کا نکہ ان سے پڑھا دوں اتنے مہر میں انہوں نے کہا ہاں پھر میں نے ان سے بات کی آپ مجھے عزیزت نے وہیں بندے بیٹھے گئے تھے میں نے کہا یہ بندہ ہے یہ بندی ہے اس کا میں نے اتنے مہر میں نکہ پڑھا دوں ان کو سون کر دیا کہ ہو گیا ہے دوسری ہو گئی اب ان کی کونسی ہے تیسری آج لڑکیوں سے دوستیاں مت لگاؤ یہ کفر ہے یہ غیر مسلموں کی زندگی ہے اسلام کیا کہتا ہے نکہ کرو نکہ اب بعض لوگ اعتراض کریں گے مجھ پہ بھی اور ان پہ بھی کہ کیا شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں یہ اعتراض ان کی بیویوں پہ کریں کہ کیوں ان سے شادی کرتی چلی جا رہی ہیں جب ایک آدمی کے نکہ میں ایک بیوی موجود ہے تو دوسری عورت ان سے شادی کیوں کر رہی ہے کوئی تو ضرورت ہوگی نا اس کو رشتہ نہیں مل رہا ہوگا کوئی تو وجہ ہوگی نا پھر ایک عورت کو معلوم ہے کہ دو بیویاں پہلے سے موجود ہیں تو پھر وہ تیسری بیوی بننے پر کیوں آمادہ ہو گئی سب سے زیادہ اعتراض مجھ پہ عورتیں کرتی ہیں کہ کیا لوگوں کو لگا دی ہے سلائن پہ میں کہتا ہوں عورتیں ہی تو کر رہی ہیں تیسری بھی اور چوتھی بھی وہ کیوں کر رہی ہیں وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کو بتائے کہ اس اسٹائل کا پہلا ہمیں نہیں ملے گا اگر مل رہا ہوتا تو وہ نہیں کرتے ہیں ایک سہتیس سالہ خاتون ہے جس کا پندرہ سال کا بیٹا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں ملے گا اتنا چھا بیس تو انہوں نے کر لی اور اب جو تیسری شادی ہو رہی ہے تو ان کی تیسری وائف کو معلوم ہے کہ پہلے سے دو بیویاں موجود ہیں اور فرق ابھی جو ان کی تیسری وہ ایس ایفریقہ میں رہتی ہیں جو بھی بنیں گے چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ بن جائیں گے وہ کہاں رہتی ہیں ایس ایفریقہ میں پر ایک بندہ کہاں رہتا ہے پاکستان وہ انگلیش لینگویچ ہے اردو نہیں آتی ان کو تو پھر بھی ان سے کر رہی ہیں تو اس کا مطلب کوئی وجہ تو ہوگی نہیں تو اس لئے اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہا بھئی جس کو سمجھ میں آئے گا وہ خود کر لے گی نہیں آئے گا تو نہیں کرے گی کیا فیال اتنی سی بات ہے جو ہم دس سال سے سمجھا رہا ہوں ایک مولی صاحب نے تین چادیاں کی دو بیوہ تھی اور ایک کواری لڑکی تھی تو ایک صاحب ان کے برس گئے میں نے کہاں ان کی بیویوں سے پوچھو انہوں نے کیوں کیاں ان سے میری کتاب بھی نہیں پڑی تھی انہوں نے چار شادی ہو لی ان کی بیویوں نے پھر بھی کر لی ان کو پتا تھا کہ بھئی اس کے علاوہ اگر ان سے نہیں کی تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نگل دیا تو آپ پیغام میں نکاح بھیلیں جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے نکاح کر لے گی نہیں ہوگی تو وہ باتیں کرتی رہی گی عمریں گزار دے گی بڑی ہو جائے گی تو اس رسلے میں یہ آج حاصل ہو تو یہ ابھی تیز بھی کر رہے ہیں لاؤ بھئی وہ پرچہ دو کیونکہ وہ سارے انگلیش ان سے میں نے لڑکی کے اببہ سے اجازت بھی انگلیش میں لی ہے لڑکی کے اببہ سے اجازت بھی انگلیش میں لی ہے اردو کے ایک لفظ نہیں آتا تو یہ اسلام کی برکت ہے اسلام کے ظرف میں بڑی غصت ہے کہ زمانیں الگ الگ ہیں پھر بھی رشتوں میں بند رہیں ان کو تو انگلیش آتی ہے ایسا نو کہ آپ ایسے جگہ کر لیں جس کی زمان ہی نہ آتی ہو وہ کسی کا مشورہ لے لیں ٹھیک ہے نا تو یہ کس کی برکت ہے یہ اسلام کا ایک ظرف ہے بہت آسان بنا دی علی اللہ تو اس لیے آسان بنائیں تاکہ معاشرے میں زنا ختم ہو سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا بھئی میں خطبہ پڑھ دوں اجازت ہے پہلے یہ خاتون کا نام اور ان کی لوکیشن بتا دوں تاکہ سب کے سامنے گواہوں کے سامنے آنا ضروری ہے خاتون کا نام ہے نیکیلما بیان مسلم ہیں لیکن نام اللہ علم کس قسم کا ہے اور یہ رہتی ہیں یہ یوگنڈا ہے ایس افریقہ میں اور وہ آپ کو پتہ ہے ساؤکھ افریقہ ایس افریقہ کے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں شاید تلفظ صحیح نہ ہو کیوہمپیٹ ٹٹالو واکیسو کمپالا یوگنڈا یہ کوئی ریاست ہے یہ شہر ہے یہ سب کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ہی ایس افریقہ میں خاتون رہتی ہیں کہ میں خطبہ پڑھ کے نکا پڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اچھی اس دوائے نگی نصیف فرمال الحمدللہ نحمدہو ونستعیرہو ونستغفرہو ونمیرہو ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يظل فلا هادیا ونشهد أن لا الہ إلا اللہ وعده لا شريق ونشهد أن محمد رسوله صلی اللہ على خیر خلق محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتخو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وقال تعالی یا ایوہ الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذروبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنت وقال فمن رغیب عن سنت فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فاندی مباہی بکو الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا کروبان النصار جناب دانش احمد صاحب دانش احمد جناب دانش خان بن محمد ادھر خان میں نے آپ کا نکاب پینتالیس ہزار مہر کے عوض میں نکالمہ بیان ڈاٹر آف احمد تو ہو ان سے کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے اس نکاح سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ بھئی فارم فل کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے آگیا ہے میں نے کہا بھئی نکاح کا فارم فل کر لوں انہوں نے کہا مجھے کیا آگیا ہے یعنی فل کرنا بھی آگیا ہے پہلی دفعہ نہیں کر رہے تو اس کا ایک پائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا فارم خود ہی فل کر لی وہ آ جاتا ہے بہت بڑی سہولت ہے الحمدللہ رب العالمین و لعقبت للمتقیم الصلاة والسلام و علیہ رسول و علیہ و علیہ و صحابی و جمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجہیں ان کو کامل طور پر نصیح فرما دادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیح فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے ان دونوں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ فرما اسمتا کو ان دونوں خاندان انہوں جوڑ کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاہ تا فرما جو قرض کی تنگی کا شکار ہیں ان کو قرضوں کی مسئیبت سے نداد اتا فرما جس مسلمان کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اللہم اینا نسألوك من خیر ما سألوك من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعادك من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندل مستعان و علیک البلاغ و لا حول و لا قوة اللہ باللہ صلی اللہ تعالی لا خیر خلقی محمد و علی و صحابی اجمل برحمت اللہ